وہ مولانا اسلاحی صاحب سنگایا کرتے تھے کہ ان کے علاقے میں ایک رواج تھا وہ چونکہ خود بھی راجپوت تھے کہ اگر کوئی نوجوان راجپوت کوئی بری گری ہوئی حرکت کرتا تھا فرض کیجئے تو اس کے سر پر جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں یعنی راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑ گیا تو جوتا تو ہے چلو لیکن جب چمار کا جوتا پڑے گا تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں جو تکلیف ہونی ہے وہ تو ہونی ہے جوتے کی لیکن انجری اس کے اندر کیا ہوگی انسلٹ کیا ہوگی کہ چمار جو ہے وہ جوتا پڑے گا تو یہ دینِ الٰہی کے اعتبار سے یہودی چمار ہیں مغزوبِ علیہم قومی نے تھوڑا سا سہارا دیا گیا ہے یہ مسلمانوں کی آزمائش کے لئے انہیں جو ہے جو اللہ نے کچھ سہارا دے دیا ہے اور دنیا کے اندر وہ اس وقت جو ہیں ناچ کود رہے ہیں اچھل کود رہے ہیں ان کے پاس ہتھیار ہیں سو سے زیادہ تو ایٹم بمگ ان کے پاس ہیں قالباً ایک سو بیس کی عادت آتا ہے یہ سب کچھ ہیں تو عربوں پر جو فضیل افضل ترین ہوئے انسانوں میں سے اس لیے کہ ان میں سے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل ترین تماماں بیار اس لیے ہیں بیار اس لیے ہیں موسیقا